ناظرین پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصاً پاکستان کے قبائلی ازلاع اور بلوچستان میں ایک بار پھر دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ نظر آ رہے ہیں اور مختلف فلکوں کی طرف سے یہاں تک کہا جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب بھی دہشتگرد ناصر، ان کے سلیپر سیلز اور ان کے سہولتکار موجود ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اب بھی شدت پسندی کی یا دہشتگردی کی بڑی بڑی کروائیاں کرنے کے برپور صلاحیت رکھتے ہیں اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پولیس فورس نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب پاکستان کے اندر سی پیک کی اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور سی پیک اب اس کے حوالے سے کچھ نیا خطرات کا بھی سامنے ہے تو اس صورتحال کے پیش نظر پولیس فورس جو ہے کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پیو منسیرہ صادق بلوچ صادق بلوچ صاحب تینکیو سو مچ فار بینگ ویڈ اس یہ بتائیے گا کہ دو ہزار بیس میں اپریشن رد الفساد کے تحت منسیرہ پولیس نے شدت پسند اناثر کے خلاف کتنے سرچ اپریشنز انٹیلیجنس بیسٹ اپریشنز کیے اور ان اپریشنز کے نتیجے میں کتنے اور کس طرح کی افراد کو گرفتار کیا گیا جی بلکل پاکستان کے دوسرے ازلا کی طرح زلہ منسیرہ میں بھی سال دو ہزار بیس میں نیشنل ایکشن پلین کے تحت جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں سرچ سٹرائک اپریشن کی تعداد تقریباً ایک سو ستر تھی اس میں ہم نے کوئی چار سو تیہتر سسپیکٹس کو وہاں سے اٹھایا اور پھر آفٹر پراپر لیگل پروسیجر پھر ان کے خلاف کاروائیاں ہوئیں اور اسی طرح جو نیشنل ایکشن پلین کے تحت جو ہم سنیپ چیکنگ کرتے ہوتے ہیں تو کوئی چار اگر چار سو انتیس کے قریب ہماری ناکہ بندیاں ہوئیں جہاں پہ کوئی چودہ سو چوبیس لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا اس میں میں یہ وضاحت کرنا چاہوں کہ یہ جو ناکہ بندیاں ہیں ہماری یہ سام ٹائمز پولیس انفرادی حصیت میں کر رہی ہوتی ہے اور سام ٹائمز جوائنٹ ہوتے ہیں جوائنٹ میں ہمارے صاحب دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور ٹیکنیکلی پھر ہم لوگوں کے شناکتی کارڈ کو ڈیٹا میں چیک کر کے اور پراپر تسلی کر کے اس چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پولیس فورس کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کون کون سے اور کس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں جی اوورال اگر آپ بات کریں گے تو وہ تو ہر صوبے کی سطح پر سی ٹی ڈی بن چکی ہے اور پھر سی ٹی ڈی کے اندر تین فردر ان کی برانچز ہیں جس میں ایک آپریشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے دوسری انٹیلیجنس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور تیسری تفتیش کو دیکھ رہی ہوتی ہے بلکل اسی پیٹرن کے اوپر یہاں زلہ مانسیرہ کے اندر بھی کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے اور اس سال البتہ اس میں ایک بہتری یہ لائی گئی چونکہ زلہ مانسیرہ کی ایک سٹریٹیجک حیثیت ہے یہاں پہ سی پیک سے ریلیٹڈ کوجیٹس کام کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ صوبہ خیبر پختون کھا کا یہ وہ زلہ ہے کہ جو ایک طرح کا بیس کیمپ ہے جس سے آگے پھر پورا گلگت بلتستان ہے اور وہاں سے آنے والے لوگ بھی یہاں سٹے کرتے ہیں اور جانے والے لوگ بھی یہاں سٹے کرتے ہیں اور ٹورزم کے حوالے سے بھی اس کی ایک خاص اہمیات ہے تو سال دوہزار بیس میں سی ٹی ڈی کا یہاں پہ مرکزی دفتر جس کو ایک ڈی ایس پی رینک کا افسر ایڈ کرتا ہے وہ لائیا گیا پھر پہلے یہاں پہ جو سپیشل برانچ ہے ہماری ان کا ایک زون ہوا کرتا تھا سال دوہزار بیس میں اس کے دو زون کر دیئے گئے دو زون کا مطلب یہ ہے کہ دو حصوں میں تقسیم کر کے الہیدہ الہیدہ افسر بٹھائے پھر ان کو سپورٹنگ سٹاف بھی بیا گیا تاکہ ان کے اوپر ورکلوڈ کم ہو اور کم ایریا میں وہ زیادہ کام کر سکیں یہاں پہ پھر دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا ایک ریپیڈ ریسپانس فورس کا ایک یونٹ بنا ہوا ہے جو کہ ہر زلے کی سطح پہ ہوتا ہے تو منسیرہ کے اندر اس طرح کے دو یونٹ ہیں ہمارے پاس ایک کو ہم نے ادھر شنکیاری میں رکھا ہوا ہے اور دوسرے کو ہم نے بالا کوٹ میں رکھا ہوا ہے زلہ کا رقبہ وسیع ہونے کی وجہ سے اور پہاڑی علاقہ ہے تو یہ دو یونٹ باقی ازلا کچھ ایسے ہیں جہاں پہ ایک ایک یونٹ ہے لیکن یہاں پہ ہمارے دو یونٹ کام کر رہے ہیں تو سال دوہزار بیس میں ہمارا ایک پروسیجر ہے کہ ہر سال ہم سٹارنگ پریکٹسز بھی کرواتے ہیں وہ ہوئی ہیں ہماری تربیتی مشکیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہیں تو کوشش یہی رہی ہے کہ ہر تھرٹ الارٹ کے حساب سے ہم فلی پرپیرڈ بھی ہوں اور پرو ایکٹیو پولیسنگ کریں تاکہ کوئی بھی دہشتگردی یا سیکٹیریانیزم سے ریلیٹڈ کوئی وقوعہ نہ ہو سکے ابھی آپ نے سی پیک کے حوالے سے بات کی اور ایک عام طور پر تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اور سی پیک کیونکہ ہندوستان کے علاوہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے لیے بھی چین کی وجہ سے ناقابل قبول ہے تو سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے اور پاکستان مخالف کاروائیوں میں افغان خوفی ایجنسی انڈی ایس اور ہندوستان کے خوفی ایجنسی راہ دونوں کے درمیان گھٹ جڑ موجود ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے جیسے سی پیک کی اوپر کام تیزی سے آگے بڑھے گا وہ ایکٹیو ہوگا اس کی اوپر کام مزید آگے بڑھے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے پاکستان کے اندر اور جیسے آپ نے منسیرہ کی جغرفیائی حیثیت کی بات کی تو وہاں پہ خدا نخواستہ دہشتگردی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں یہ تو اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آنے والے حالات کس طرح کے ہوں گے لیکن یہ ہمارا ایک پروسیجر بھی ہوتا ہے اور ہماری ٹریننگ کا حصہ بھی ہوتا ہے اور تمام لا فورس انفورسمنٹ ایجنسیز ہر ملک کی یہی کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو جغرفیائی حالات ہیں وہ کس دنیا پہ چینج ہو رہے ہیں اور آپ کے وہ سپیسیفک ایریا جہاں پہ آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہو وہاں پہ ایسے کون سے پروجیکٹ ہیں جو کہ فیوچر میں کسی باہر کی ہوسٹائل ایجنسی کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس کو سیپوٹائج کرنے کی کوشش کریں تو اس حساب سے تو یہ بڑا کرسٹل کلیر ہے کہ اگر میں صرف منسیرہ کی بات کروں تو منسیرہ کے اندر ہمارے جو پروجیکٹ ہیں وہ انٹرنیشنل اور نیشنل ایمپورٹنس رکھتے ہیں اور ایکارڈنگلی پھر ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھ کے پھر سوچنا ہوتا ہے تو ہماری جو تیاریاں ہیں جو ہمارا پروسیجر ہے کرنے کا ارادہ ہے وہ تھریکٹ کا جو میکسیمم لیول ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی تیاریاں کر رہی ہیں باقی انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا یہ پولیس بھی ایکٹیو ہے دیگر ادارے بھی ایکٹیو ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مہتے وطن ہیں بہت زیادہ پرو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے اداروں کے اپنے پروجیکٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں تو کوئی بھی چھوٹی سی بھی کوئی انفرمیشن ہو تو وہ امیجیٹلی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہم ٹائملی اس پہ پھر کوئیک ریسپانس دے کے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آنے والے حالات کوئی بری رخ افتیار کر لیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا لیکن ہماری جو تیاریاں ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مشکل کے لیے بلکل تیار ہیں اور امید یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصا پاکستان کے قبائلی ازلا اور بلوچستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب بھی دہشتگرد ناصر ان کے سلیپر سیلز اور ان کے سہولتکار موجود ہیں اگر یہ بات درست ہے تو منسیرہ کی عوام کو اور منسیرہ کو دہشتگردی سے بچانے کے لیے کچھ اقدامات کا آپ نے ذکر کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے اندر آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے مزید اقدامات کرنے ہوں گے اور اس حوالے سے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے اس حوالے سے سر میں ایک ارض کرتا چلوں کہ جہاں تک ہمارا سی پیک پروجیکٹس کا تعلق ہے اس کے لیے ہماری الہیدہ سے پولیس فورس تیار ہوئی تھی ان کی ریکروٹمنٹ کا پاسس مکمل ہونے کے بعد ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے اور کل یعنی اٹھائیس جنوری دو ہزار اکیس کو سی پیک سے ریلیٹڈ جو ہماری چوبیس سو کے قریب نفری تھی وہ پراپر تربیت یافتہ ہو کہ کل پاس آؤٹ ہو جائے گی اور اگلے دس پندرہ دنوں کے اندر وہ تمام پروجیکٹس کے لیے پر وہ ڈیپلائے ہو جائیں گے تو اس وقت ہم آلریڈی پروٹیکشن دے رہے ہیں لیکن ہمیں پھر ایک اضافی سہولت مل جائے کہ جب ایکسٹر نفری آکے کوئنٹس کو اکوپائی کرے گی تو ایک تو اس حساب سے ہم مزید مضبور ہو چکے ہوں گے دوسرا پھر یہاں پہ ٹوریزم کے حوالے سے ہے تو ٹوریزم پولیس کی بھی سیٹیں کریئٹ ہوئی تھی ہیں اور ان کی بھرتیوں کا پروسس بھی مکمل ہو چکا ہے تو وہ لوگ بھی پھر ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تقریباً کوئی ساڑھے تین سو کے قریب نفری ہوگی جو پھر اگلے چھ سات مہینوں میں ہمارے ساتھ موجود ہوگی ان دونوں کے آنے سے فیدہ یہ ہوگا کہ ابھی جو ریسورسز ہمارے سٹریچ ہو چکے ہیں ان کو پھر ہم اٹھا کے سپیسیفیکلی دیگر معاملات میں ان کو ڈال سکتے ہیں تو اس سے اوورال ہمارا جو لائن آرڈر ہے اور جو کرائن کنٹرول ہے وہ بیتری کی طرف جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک سال کے دوران دو ہزار بیس میں زلہ منسیرہ کے اندر دو نئی پولیس کی پوسٹیں قیم ہوئی زمین سے لے کے امارتیں بنانے تک اور پھر اس میں نفری ڈپلائے کرنے تک ان کو گاڑی دینے تک تو یہ دو نئی چوکیاں ہیں اور پھر ہماری آٹھ چوکیاں ایسی ہیں جو کہ بغیر چار دیواری اور مین گیٹ کے تحت تھی وہ ایک سال کے اندر ان کو بنایا گیا یعنی جو فورس ہے ان کو یہ ایک محول دیا گیا کہ وہ فریلی اور بالکل خوف سے بلا خطر ہو کے اپنے فرائض کو سارا انجام دیں وہ کر رہے ہیں پھر ہم نے دو ہزار بیس میں ایک پریکٹس کی تھی کہ ہمارے پاس جتنے بھی افغانی بشندے ہیں جو یاد و گرمیوں کے سیزن میں آتے ہیں یا یہاں پہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ہم نے ان کا ڈیٹا مینٹین کرنا شروع کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے تمام کا ڈیٹا کمپیوٹرائز ہمارے پاس موجود ہے اور وہ پھر لنکڈ بھی ہے ہمارے نادرہ کے ساتھ ان میں سے اگر کوئی بندہ کرمینل ریکارڈ رکھتا ہو تو ہمارے ناکوں کے اوپر ان کی چیکنگ کی جا سکتی ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح جو ہمارے نیشنل ایکشن پلین کے دیگر ہیڈز ہیں جس میں ہم نے ہوتلوں کی چیکنگ کرنی ہے ہم نے بس ٹرینڈز کی چیکنگ کرنی ہے ہم نے کرایہ داروں کی چیکنگ کرنی ہے وہ ایک کنٹینیوز پراسس ہے آگے بھی چلے گا پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو انشاءاللہ منسیرہ اور اس کے مضافات کے اندر میں پر امید بھی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے حالات نہیں ہوں گے جو کہ ہمیں پریشانی کی طرف دیکھتے ہیں